اسلام علیکم بیس سمارٹ فون انڈر فوٹی کے ان پاکستانی مارکیٹ کچھ ایسے سمارٹ فون جو کہ آپ کو چالیز آر اور تیز آر کی درمیان کی بریکٹ میں ہیں آپ کو سب سے زیادہ بہترین ویلیو پروائیڈ کرتے ہیں میں کوش کرتا ہوں کہ وہ سمارٹ فون چوز کروں جو کہ آل راؤنڈ سمارٹ فون ہو جو کہ ڈسپلی سے لے کر پرفارمنس وائز کیمرہ وائز اور بڑی بیٹر کے ساتھ زیادہ فاس چارجنگ پروائیڈ کرتے ہیں تو ایسے سمارٹ فون میں چوز کرتا ہوں اور آج کی ویڈیو میں بھی میں نے کچھ ایسے سمارٹ فون چوز کی ہیں جو کی ایک ان اورال کچھ اچھے زیادہ سپیکس بھی پروائیڈ کرتا ہے اور آپ کی جو پیسے ہیں وہ بھی زائن نہیں ہوں گی ریسیل ویلیو بھی ان کے بیٹر ہوگی تو یہ کیلئن آپ ان میں سے کوئی بھی سمارٹ فون بائی کریں گی جو کہ میں نے اس سیوڈیو میں آپ کو بتائے ہیں تو آپ میں سے کوئی بھی سمارٹ ہون جب بائی کرو گے تو کوئی بھی آپ کو ریگریٹ نہیں ہوگا یقیناً آپ کو تمام جو سمارٹ ہونیں آپ کو سموت ایکسپرینس پروائیٹ کریں گے اور کوش ہوگی کہ یہ ریسیل ویلے بھی ان کی بہتر ہو تو یقیناً آپ کو ریگریٹ نہیں ہوگا باقی ایسے ویڈیوز بنانے کے لیے یقیناً ریسرچ کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے منز ضرور ہوتی ہے اور آپ پلیس ہمارا جو ہاؤس لائیو بڑھا سکتے ہو چینل کو لائک کر کے سبسکرائب کر کے اور ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کر سکتے ہو یہ آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لے کافی زیادہ ایک اوصلہ افضاء کام ہوتا ہے یقیناً ہم اس پر جو ہے وہ بہت ناس کرتے ہیں کہ ہمارے ایسے آڈینس ہوتے ہیں جو کہ ہمیں کافی ویلیو دیتے ہیں ہمیں ٹائم دیتے ہیں ہمارے ویڈیوز پسند کرتے ہیں تو ہمارے بھی کیوش ہوتی ہے کہ آپ کو کافی زیادہ ایک بہتر قسم کے ویڈیو آپ کو پروائیڈ کر سکے بیس سمارٹھون کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے لائک جنری سمارٹھون دہ ٹیکنو کے امار ٹوینٹی سمارٹھون سے آپ یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو سمارٹھون ہے میں ہر بار انکلوڈ کرتا ہوں چالے زارہ اوپے کی پرائیس میں کنکہ ایک ایسے سمارٹھون ہے جو کے پچھلے ایک سال سے یقین کافی زیادہ ایک بہترین ویڈیو پروائیڈ کرتا ہے اور اپنی پرائیس میں بلکل داگ جمع ہے بیٹا ہے یہ ایک بڑی بات ہوتی کہ ایک سمارٹھون جو کے پورے ایک سال میں ہمیشہ ویڈیو فارمنی ہوتا ہے آج کال یہ جو سمارٹھون ہے آف لائن مارکٹ میں تقریباً ترٹی نائن تاؤزن چالے زار میں مل رہا ہے اور ایک انہیں کافی بہترین ویڈیویبل سمارٹھون ہے دیکھو کچھ ہائی لائٹ اس پیس کی بات کریں گے زیادہ ڈیٹیل سے ڈیسکاس نہیں کریں گے اس کا جو ڈسپلے ہے وہ ایک انہیں اس پرائیس کی تقریب میں سب سے بہترین ڈسپلے ایمولیڈ ڈسپلے باقی برانڈ بھی پروائیڈ کرتے ہیں لیکن اس جیسے بہترین ڈسپلے ایمولیڈ والا کوئی بھی برانڈ ڈسپلے میں پروائیڈ نہیں کرتے ان ڈسپلے فنگر پیس کینر بھی دیا گیا جو کہ ایک اچھی بات ضرور ہے بٹ اس کا نیکیٹیو پوائنٹ یہ ہے کہ سمارٹھون ابھی بھی صرف سکس یئرز کی ریفریشیٹ کے ساتھ آتا یعنی اس طرح کا سموت ایکسپرینس آپ کو پروائیڈ نہیں کرے گا تو یہ کون ضرور ہے بٹ اگر بات کی جائے کیمرہ سی تو کیمرہ اس کا ایک ہائیلائٹنگ فیچر ضرور ہے یہاں پر مین کیمرہ 64 میگا پیسل کا دیا گیا ہے اور فرن پر 32 میگا پیسل کا سیلفی کیمرہ دیا گیا ہے یہ دونوں اس کے پلس پوائنٹ بن جاتے ہیں اور بڑی بیٹری بھی دی گئی ہے ساتھ میں 23 سوارٹ کے فارچارجنگ کو سپورٹ کرتا ہے اور 200 سپیکر دیے گئے ہیں تو 39,000 40,000 روپے میں آپ کو بہتر ڈسپلے کے ساتھ ایک دیسنٹ کیمرہ سیٹ اپ اور بڑی بیٹری کے ساتھ زیادہ فارچارجنگ مل رہی ہے تو یہ سمارٹ ہون آپ کو میں یقین ریکمینڈ کر سکتا ہوں اگلا جو سمارٹ ہون ہے وہ پاورفل یوزرز کے لیے ہیں اور وہ ہے دی انفینکس نوٹ 30 سمارٹ ہون جو کہ یہ بھی کچھ 40,000 روپے کی پرائس میں مل رہا ہے کئی پہ 39,000 کئی پہ 36,000 بھی مل جاتا ہے 8255 جی بی والا ویرنٹ ہے اور اس کی جو ہائیلائٹ اسپیک سے وہ یہ ہے کہ یہ جو سمارٹ ہون ہے جی 99 کے ایک پاورفل پوزرز کے ساتھ آتا ہے جو کہ 8255 جی بی والا ویرنٹ دیا گیا ہے مور دن انف سٹورج دیا گیا ہے یو ایف ایس ٹو پوائنٹ ٹو کا سٹورٹائی بھی ہے جو کہ یہ کن اپریشیٹیبل بات ضرور ہے یہاں پر جو کیمرہ سیٹ اپ ہی وہ بھی بہتر ایک کمپرومائز نہیں ہے یہاں پر 64 میگا پیسل کا مین کیمرہ دیا گیا ہے اور فرنٹ پر بھی 16 میگا پیسل کا سلفی کیمرہ دیا گیا ہے اور جو سب سے خاص بات ہے کہ سمارٹ ہون پانچ ہزار میچ بیٹری کے ساتھ تو آتا ہے لیکن 45 سوار کی فاس چارجنگ پروائیڈ کر رہا ہے جو کہ 40 زار روپے کے آس پاس کوئی بی برانڈ آپ کو پروائیڈ نہیں کرتا جہاں پر جی بی ایل کے ڈو سلو سپیکر بھی ہو جو کہ سب سے بہترین ساؤنڈ کوالیٹی پروائیڈ کرتے ہیں تو ایکینا آپ کو بڑی بیٹری کے ساتھ فاس چارجنگ میں مل جاتی ہے تو گیمرز کے لئے یہ سمارٹ ہون یکینا بہتر ہے کیونکہ گیمرز زیادہ ترہ ٹائم موبائل پر سپینڈ کرتے ہیں تو ان کو زیادہ فاس چارجنگ چاہیے ہوتی ہے بہتر ساؤنڈ کوالیٹی بھی چاہیے ہوتی ہے تو انہوں کے لئے ایسے سمارٹ ہون یکینا ریکمینڈڈ ہے اگلا جو سمارٹ ہون ہے وہ ہے دس پارکس نو ٹوینٹی سمارٹ ہون جو کہ آفیشل پرائیس 38000 روپے ہے لیکن مارکیٹ میں یہ سمارٹ ہون 34000 اور 35000 کی پرائیس بریکٹ میں مل رہا ہے یہ 8254 جی بی والے ویرن میں آتا ہے وان ٹوینٹ ہرز کا ایمولیٹ ڈسپلی دیا گیا ہے جو کہ یقین ایک ڈیسنٹ ایکسپیننس آپ کو پروائیٹ کرے گا جی نائنٹی نائن کا ایک پاورفول پوزیسر بھی دیا گیا ہے جو کہ یہاں پر پچاس میگا پیسل کا مین کیمرہ پروائیٹ کر رہا ہے اور فرن پر چوبیس میگا پیسل کا سیلفی کیمرہ دیا گیا ہے پانچ ہزار میچ بیٹری دی گیا اور سمارٹ ہون تائنگی سوار کی فارچارجن کو بھی سپورٹ کرتا ہے دیکھو اگر آپ کو ایک پاورفول ایکسپیننس چاہیے آپ کو یہاں پر ایک ڈیسنٹ ڈیسپلی ایکسپیننس بھی چاہیے تو یہ کینن سپارکس نو ٹوینٹی یہ ڈیسنٹ آپشن ضرور ہے انہوں کے لئے جو کہ یہ کینن آپ کو سستے میں زیادہ چیزیں ایکسپینٹ کرتے ہیں اور یہ کینن سپارکس نو ٹوینٹی وہ چیزیں پروائیٹ کرتا ہے اگلا جو سمارٹ ہون ہے وہ یہ کینن ایک لیٹ جنڈری سمارٹ ہون ہے اور ان سب کو پتہ ہوگا جننے مارکیٹ سے ریلیٹڈ ہے سمارٹ ہون سے ریلیٹڈ ہے اور میں بات کر رہا ہوں ڈی کوڈ بورٹ تری پرو کے بارے میں جو کہ سب سے بہتر ویڈیو پروائیٹ کرتا ہے اپنی پرائیس کیٹیکری میں مارکیٹ میں چتیزار روپے میں مل جاتا ہے سائنٹیزار روپے میں مل جاتا ہے آٹ ایکس اوٹ آئیز جی بیو والا ویرن پروائیٹ کر رہا ہے جو کہ کافی بہتر ڈسپلی ایکسپینٹ پروائیٹ کرتا ہے وان ٹوینٹ ہیرز کا فول ایج پلس ایمولیڈ ڈسپلی دیا گیا ہے جو کہ ان ڈسپلی فنگر پین سکینوں کو بھی سپورٹ کرتا ہے جو کہ ایکینا اپنے آپ میں کافی بڑی بات ہے لیکن اس کا جو پروسر ہے وہ بھی کافی پاورفول دیا گیا ہمیڈی ایٹک ہیلو جی نائنٹی نائن کا پروسر دیا ہے یہاں پر یہ جو سمارٹ پون ہے پچاس میگا پیسل کا مین کیمرہ اور سولہ میگا پیسل کا سیلفی کیمرہ اپنے ساتھ لے کے آتا ہے تو یہ بھی اس کا پلس پوائنٹ بن جاتا ہے پانچ ہزار ایمیج بیٹری کے ساتھ سوار کی فارچارجنگ بھی سپورٹ کرتا ہے تو یہ اپنے آپ میں ایک بہترین آل راؤنڈ سمارٹ پون ہے جو کہ فلائر مارکٹ میں چتیزہ روپے کی پرائس کی ٹیرے میں کافی بہترین ایکسپیننس پروائیڈ کرتا ہے اس کا جو سافر ایکسپیننس ہے وہ بھی بورا نہیں ہے سٹوک اینڈ رائیڈ ہے جو کہ آپ کو کلین ور ایکسپیننس پروائیڈ کرے گا زیادہ بلوٹ ویر بھی نہیں ہوں گے ایڈز وغیرہ بھی نہیں آتی ہے تو یہ کیناً چتیزہ روپے میں ایک ڈیسنٹ آفشن ہے اور میں یہ کیناً یہ سمارٹ پون آپ کو بلکل ریکمینڈ کرتا ہوں اگلا جو سمارٹ پون ہے وہ ریل می کی طرف سے ہیں دیکھو کچھ لوگ ایسے جن کو ڈیکورڈ کے سمارٹ پون پسند نہیں ہے جن کو ٹیکنو کے سمارٹ پون پسند نہیں ہے جن کو انفینس کے سمارٹ پون یا سپاس کے سمارٹ پون پسند نہیں ہے تو ان کے لئے پھر ریل می یا ریڈ می ایسے برانڈز ہوتے ہیں جن پر وہ ٹرسٹ کرتے ہیں تو میں نے ایک ایسے سمارٹ پون انکلوڈ کیا ہے ریڈ می کی طرف سے جو کہ ہے ریل می سی سے تاثر سمارٹ پون یہ جو سمارٹ پونیں پہلے تریا سٹھ زیادہ روپے میں مل رہا تھا لیکن آج کل آفشل پرائز چالیس زیادہ روپے ہے بٹ آف لائن مارکٹ میں تقریباً چتیز زیادہ روپے میں مل رہا ہے یہ جو سمارٹ پون ہے اس کا ایک ہائلائٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ خافی خوبصورت دیزائن پروائیڈ کیا گیا ہے بٹ بات صرف دیزائن کے نہیں ہے اس کا جو کیمرہ ہے وہ یہ کینن اس پرائز میں ایک بہترین کی کیمرہ لے کے آتا ہے ایک سو آٹھ میگا پیشنل کا مین کیمرہ دیا گیا ہے جو کہ تری ایکس کا انسینزر زوم بھی پروائیڈ کرتا ہے تو اس کا پلس پوائنٹ بن جاتا ہے اس کا جو سافری ریسپین سے وہ کافی کلین ہے کافی بہتر ہے اگر ہم انفینس اور ٹیکنو یا پھر سپا سے کمپیر کرتے ہیں تو یہ کینس کا جو سافری ریسپین سے وہ کافی اچھا ہے پانچ ہزار ایمیج کی بیٹری دی گئی ہے تائنچ سو آٹھ کی فاس چارجنگ ہے اور سمارٹ پون دو اچھلو سپیکر کے ساتھ آتا ہے تو دیکھو چھتی سائنز ایزا روپے کی حساب سے گھر دیکھا جائے تو سنیاب برگن سکس ایٹی فائب کا پروسٹر پروائیڈ کرتا ہے تو یہ بھی اس پرائس میں کافی بہتر ہے باقی برانڈ دور دور تک ایسے پروسٹر پروائیڈ نہیں کرتے آزو کہ اتنا پاور فول تو نہیں ہے بٹ پھر بھی دیکھو سنیاب برگن کا پروسٹر ہے تو کافی اپنی مائز بھی ہے اور پاور ایفیشنٹ بھی ہے تو یہ کلین یہ بھی ایک سمارٹ پون ہے جس کو آپ یہ کلین ایک چانس ضرور دے سکتے ہو اگلا جو سمارٹ پون ہے وہ انفینس کی طرف سے انفینس ہارڈ فورٹی سمارٹ پون جو کہ ایک نیا نویلہ سمارٹ پون ہے آفیشل پرائیس سائن تیزار روپہ ہے بٹ مارکیٹ میں چانتیزار تک مل رہا ہے آٹ دو سو چپن جی بھی والا ویرنٹ یہ جو سمارٹ پون ہے اور آل ایک موڈ ریٹ سمارٹ پون ہے جو کہ سارے چیزیں پروائیڈ کرتا ہے زیادہ ہائیر بھی نہیں لیکن کمپروائیز بھی نہیں ہے نائنٹ ایٹس کا فول ایج پلاس آئی پی ایس ڈسپلی دیا ہے جی ایٹ ایٹ کا پرو سر جو کہ آٹ دو سو چپن جی بھی والا ویرنٹ میں آتا ہے پچاس میگا پیسل کا مین کیمرہ اور بٹیس میگا پیسل کا سیلفی کیمرہ دیا ہے سمارٹ پون جو ہے وہ پانچ ہزار میچ بیٹے کے ساتھ آتا ہے جو کہ تائنس ہوار کی فارچ چارجنگ کو بھی سپورٹ کرتا ہے اور دو سرے سپیکر بھی پروائیڈ کیا جاتے ہیں تو یہ کینن انڈر 35 کے میں یہ ان سمارٹ پون کٹیگری میں آتا ہے جو کہ یہ کینن ایک بہتر ویلیو ضرور پروائیڈ کرتا ہے اس کا ڈیزائن کافی لوگ پسند کرتے ہیں تو یہ جو سمارٹ پون ہے یہ کینن ایک بہتر کٹیگری میں ضرور آتا ہے اگلا سمارٹ پون ریڈ می کی طرف سے ہیں اور وہ ہے در ریڈ می ٹویل سمارٹ پون جو کہ آٹ ایک سوٹائیس جی بی والا ویرنٹ آفیشل اپرائیز پینتیزار روپ ہے بٹ مارکیٹ میں ساڑھے بتیزار تک آگ سپاس دیکھنے کو مل رہا ہے یہ جو سمارٹ پون ہے یہ بھی اور حال بہتر آفشن ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ ریڈ می کے سمارٹ پون پسند کرتے ہیں اور بہتر ویلیویبل سمارٹ پون ہوتے ہیں دیکھو اس میں بھی کچھ کمپرومائز ضرور ہے جیسے کہ صرف آٹ میگا فیصل کا سلفی کیمرہ دیا گیا ہے ایک سنگل سپیکر دیا گیا اور صرف اٹارہ وارڈ کی فارچارجن کے ساتھ آتا ہے لیکن باقی اگر دیکھا جے تو گلاس بے کے ساتھ آتا ہے نائنٹیئرز کا فول ایجی پلاس آئی پیس دسپلی دیا ہے جی ایٹی ایٹ کا ایک گزارے والا ایک ڈیسن پروسٹر بھی پروائیڈ کیا گیا ہے تو یہ کنان یہ جو سمارٹ ہونے کچھ اپنے پرائیس کو یہ کنان جسیفائی ضرور کرتا ہے تو بس یہ کچھ ایسے سمارٹ فونز ہے جو کنان اپنے پرائیس کی حساب سے سب سے بہترین ویلیو پروائیڈ کرتے ہیں اور بھی ڈیرز سمارٹ فونز ہے اس پرائیس پیٹگری میں جو کہ سمسنگ کی طرف سے بھی آتے ہیں انفیرنس کی طرف سے بھی آتے ہیں ریل میں کی طرف سے بھی آتے ہیں اوپو کی طرف سے بھی آتے ہیں تو یہ کنان میں ان سمارٹ فون کو آپ کو بلکل بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا وہ کافی فضول سمارٹ فون ہے بٹ جو سمارٹ فون میں نے بتایا ہے وہ چالیس اور تیزہ روپے کے درمیان میں سب سے بہترین سمارٹ فونز ہے جو کی ایک اپنے ڈسپلی وائز اپنی پرفارمیس وائز کچھ سمارٹ فون کیمرہ وائز بہترین ہے کچھ ہر معاملے میں میں نے سپیسیفائیڈ کی ہے کہ کون سا سمارٹ فون کیوں ضروری ہے کیوں آپ کو بائی کرنا چاہیے تو ایک ایک ہم محنت ضرور کر رہے ہیں تو آپ اس محنت کا حصیلہ اپنے لائک اور شیئر کے ساتھ دے سکتے ہیں اور چلوں کو بھی سبسکرائب ضرور کر سکتے ہو اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ